السلام علیکم ناظرین مروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ مجھے بھارتی فوج میں بغاوت ہوتی نظر آ رہی ہے بے شمار بھارتی فوجی خوشی سے فوج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں وہ لوگ نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بھارت کے اندر بے شمار فوجی نوکری چھوڑ دیں گے اور اگر ان کا استیفہ منظور نہیں کیا جاتا تو وہ فوج سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں اور ان میں بے شمار سکھ فوجی شامل ہیں ناظرین اس حوالے سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں تو ناظرین مروف روحانی شخصیت پیر پنجر سرکار نے کہا ہے کہ جس طرح لوگ کسی کو گفٹ دیتے ہیں یا عید دیتے ہیں اس غزوہ ہند میں بے شمار لوگ اسی طرح سرمایہ دیں گے بے شمار لوگ اپنے بچے پیش کریں گے بے شمار ممالک پاکستان کی مدد کریں گے اور سرمایہ اور اسلحہ دیں گے جنگ کرنے کے لیے ایران، روس، ترکی، سعودی عرب، چائنہ اور بھی بہت سے ممالک پاکستان کو انڈیا سے جنگ کرنے کے لیے اسلحہ اور سرمایہ دیں گے انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہ غزوہ ہند میں پاکستان کی سپورٹ کریں گے غزوہ ہند کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی عام سا معاملہ ہے اسے عام معاملہ نہ سمجھیں بلکہ غزوہ ہند کو عام جنگ کبھی نہ سمجھیں ناظرین پیر صاحب نے کہا کہ بے شمار سکھ فوجی نوکریاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں وہ اپنے الہدہ وطن کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا الہدہ وطن قائم ہو جائے ان کے وطن کی بھی صبح ہونے والی ہے اور بے شمار فوجی فوج سے استیفہ دیں گے فوج سے بھاگ جائیں گے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بھارتی فوج کے فوجی بھاگ کر دوسرے ممالک میں پناہ لے لیں گے ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں یہ بھی یاد رکھنا کہ پاکستان میں اتنا اسلحہ آ رہا ہے مختلف ممالک سے بے شمار اسلحہ آ رہا ہے اور ابھی مزید اسلحہ آئے گا یورپی ممالک بھی حاضری کے طور پر پاکستان کے اندر اسلحہ بھیجیں گے پاکستان میں اسلحہ کا اتنا ظہیرہ ہو جائے گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا پیر صاحب نے کہا کہ اس غزوہ میں جو بھی کوئی چھوٹا یا بڑا کسی طرح شہید ہوگا وہ افضل ترین شہید ہوگا انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس انسان میں بھی ایمان ہے وہ اپنے بچے خود اس غزوہ میں بھیجے گا سرمایہ بھی بھیجے گا اور بھی جو کچھ کر سکا وہ کرے گا اس غزوہ میں اسلحہ اور غزا کی کمی نہیں ہوگی اس غزوہ کے سپاسلار خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے اور یہ صرف نبی علیہ السلام کی نگاہ اور دعا کا کمال ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے ساتھ جنگ کریں گے لیکن یہ غلط سوچتے ہیں کہ یہ صرف پاکستانی فوج کے ساتھ جنگ کریں گے یہ لوگ بالکل غلط سوچتے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور بوڑھے تک پاک فوج کے ساتھ ہیں پاک فوج کے ساتھ رہیں گے ہم پاک فوج کے ساتھ مل کر لڑیں گے ہمیں اس غزوہ میں شہادت سے افضل موت مل ہی نہیں سکتی اس لئے ہم اس غزوہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس میں ہماری نسلیں شامل ہونا چاہتی ہیں اور اس سے بہتر ہمیں کون سا موقع ملے گا کہ اس غزوہ کی سربراہی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اور اس غزوہ کی کمانڈ کریں گے تو ناظرین پیر پنجر سرکار نے کہا کہ مجھے بھارتی فوج میں بغاوت ہوتی نظر آتی ہے بے شمار بھارتی فوجی خوشی سے فوج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں وہ نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بھارت کے اندر بے شمار فوجی نوکریاں چھوڑ دیں گے اور اگر ان کا استیفہ منظور نہیں کیا جاتا تو وہ فوج سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں اور ان میں بے شمار سکھ فوجی بھی شامل ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگے گی آخر میں ہماری آپ سے دوبارہ درہوست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹ سے ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ